لازٹ لیکچر میں ہم نے ڈسکس کیا تھا ان فائنائٹ پوٹینشل ویل کے بارے میں اب اگر ہمارے پاس ایک پارٹیکل ہے اور وہ فائنائٹ سکوئر ویل ایک پوٹینشل ہے اس میں موجود ہے تو پھر اس کو ہم میٹیمیٹیکلی اور اس کو گرافیکلی اس کو کس طرح دیکھیں گے دیکھیں یہ ہمارے پاس ایک سکوئر ویل پوٹینشل ہے مائنس اے ڈیوارڈیڈ بائی ٹو سے اے ڈیوارڈیڈ بائی ٹو کے درمیان یہ ریجن ہے اب دو چیزیں ہیں ایک تو کلاسیکل ٹریٹمنٹ ہے ایک پارٹیکل ہے اس کو ہم کلاسیکلی دیکھیں گے تو کلاسیکلی اس کا کس طرح بہیوئر ہوگا کلاسیکلی اگر ایک پارٹیکل ادھر موجود ہے تو سیمبل سی بات ہے یہ ٹو اینڈ فرو کبھی ادھر چلا جائے گا کبھی ادھر چلا جائے گا کبھی ادھر آگے اس سے کولیجن ہوگی اس پوٹینشل کے ساتھ تو وہ ریفلیکٹ ہوگا ادھر آ جائے گا پھر ریفلیکٹ ہوگا اینڈ ٹو اینڈ فرو موشن اس کی کلاسیکلی اگر ہم دیکھیں گے تو اس طرح آئے ہوگی لیکن قوانٹم لکھنی کے لیے اگر اس کو ہم نے دیکھنا ہے یہ بہت انٹرسٹنگ ہے اس کو ہم نے دیکھنا ہے ٹیک ہے اچھا جو میں نے بتا دیا وہ میں نے اس طرح لکھا ہوا ہے کلاسیکلی وین ای ایز لیس تین وی نارٹ جو پوٹینشل وی نارٹ ہے ان دو پوٹینشل سے ای جو پارٹیکل کی جو انرجی ہے وہ کم ہے دے پارٹیکل ایس کمپلیٹلی کنفائن تو دہ ریجن یہ یہاں کنفائن ہوگا یہ در سے نہیں نکل سکے گا منس اے ڈیوائدڈ بائی ٹو اور اے ڈیوائدڈ بائی ٹو کے درمیانی ہوگا ایٹویل باؤنس بیک اینڈ فورت بیٹوین ایکس ایس ایکل تو منس اے ڈیوائدڈ بائی ٹو ایکس ایس ایکل تو اے ڈیوائیڈ بائی ٹو وید کانسٹنٹ مومنٹم اس کے کانسٹنٹ مومنٹم کے ساتھ یہ باؤنس بیگ اس طرح کر لے گا اور وہ اگر مومنٹم ہم لکھ دیں مومنٹم اس کی کیا ہوگی اس کی خاص انرجی ہوگی اور وہ مومنٹم اگر ہم لکھ دیں پی ایز ایکل ٹو ایم ای اور انڈر اوٹ اس مومنٹم کے ساتھ یہ اسیلیٹ کرے گا اب کوانٹم میکنیکلی یہ چیز توڑی سے ڈیفرینٹ ہو جاتی ہے کوانٹم میکنیکلی دی سلوشنز آر ویڈی انٹرسٹنگ اور دیسکریٹ انرجی سپیکٹرم یہاں پہ کوانٹم میکنیکلی جب اتنی سمال ریجن جب آ جاتا ہے تو اس میں دیسکریٹ انرجی سپیکٹرم آ جاتا ہے اور ویو فانکشنز دی دیکیز ان دی ٹو ریجنز ایکس از لیس دن مائنس ایڈیوائیڈ بائی ٹو ایکس از گریٹر دن ایڈیوائیڈ بائی ٹو بٹ اسیلیٹس ان دیس ریجن یہ جو ریجن ہے یہ جو پارٹیکل ہے اس ریجن میں اسیلیٹ کرے گا لیکن اب کوانٹم میکنیکلی پرابیبیلیٹی موجود ہے کہ یہ دوسرے اس ریجن میں اور اس ریجن میں بھی ٹرانسمنٹ کرے گا تو یہاں پہ اگر ہم ڈیفائن کر لیں کہ یہ سائی ون ویو فانکشن ہے یہاں پہ اس کی ویو فانکشن سائی ٹو اف ایکس ہے اور اس کی ویو فانکشن سائی ٹری اف ایکس ہے مطلب یہ ریجن ون ہے یہ ریجن ٹو ہے اور اس کو ریجن ٹری کہہ دے تو پارٹیکل اب ادھر موجود ہے دی شروڈنگر ایکسن اندیز ریجن اس میں شروڈنگر ویو ایکسن اس ریجن میں کیا ہوگا کیونکہ یہ ادھر ڈکیئ کرے گا یہ بھی ادھر ہی ڈکیئ کرے گا تو یہاں پہ دی سکویر ڈیوارڈی بائی ڈی ایکسکویر مائنس کے ون سکویر اور یہ جو کے ون سکویر ہے ادھر میں نے ڈیفائن کیا ہوا ہے وہ ٹو ایم وی نارڈ مائنس ای کیونکہ وی نارڈ ادھر زیادہ ہے ادھر بھی زیادہ ہے ای سے تو یہاں پہ ٹو ایم ای وی نارڈ مائنس ایو ڈیوارڈی بائی ایچ کٹ سکویر اس ریجن میں جو ہے وہ فنکشن اس پارٹیکل کی ہے وہ دی سکویر ڈیوارڈی بائی دی ایک سکویر پلس سکویر 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 یہ اس ریجن میں ہے اور اس ریجن میں بالکل اسی طریقے سے ہے جس طرح اس ریجن میں ہے اسی طریقے سے اسی ریجن میں بھی وہی وہ فنکشن ہوگا اس میں کوئی فرق نہیں ہے لیکن اس کو ریجن 3 ہے تو اس کو سائی 3 آف ایکس کہہ دیتے ہیں اب یہ جو اس کا ہم سلوشن فائنڈ کر سکتے بہت ایزی ہے اس میں ایکسپونیشل دی کی بات ہی ہوگی اس میں اسیلیشن کی بات لاز ٹائم پوٹینشل سٹیپ یا ان فائنیٹ پوٹینشل ویل اس میں ہم نے یہ بات کی ہے کہ یہاں بھی اس ویف فنکشن جو سائی 2 اس ریجن میں یہ اسیلیشن کرے گا کیونکہ یہاں پہ جو سلوشن آئے گا وہ ایکسپونیشل سائن کے ایکس کو سائن کے ایکس ہوگی ان دو ریجن میں جو ہمارے پاس فنکشن آئے گا وہ ایکسپونیشل دی کے کرے گا وہ اسیلیشن نہیں ہوگی وہ ایکسپونیشن پاور اور 3 میں اس کو ہم کیونی کنسیڈر کر سکتے ہیں تو اس کی سلوشن بہت ایزی ہے اس کی سلوشن ہم فائن کر سکتے ہیں لیکن اگر ہم اس کو پلاٹ کر کے دیکھ لیں یہ بہت امپورٹن ہے کہ اگر سائی 2 کو اگر ہم پلاٹ کر کے دیکھ لیں سائی 2 آف ایکس تو اس میں کو سائن اور سائن انگل ہے اگر سائن اور سائن انگل ہے تو یہ اسیلیشن کی بات ہوگی تو یہاں پہ پارٹیکل کا جو فنکشن ہے وہ اسیلیٹ کرے گا لیکن اس ریجن پہ جب اس پوٹنشل میں یہ جو فرسٹ ریجن ہے اسی میں انٹر ہو جائے گا تو یہ ایکسپونیشلی ڈیکی ہو جائے گا سیمیلرلی یہاں پہ تری ریجن میں بھی جب یہ ٹرسٹ کرے گا تو وہ ایکسپونیشلی ڈیکی کرے گا یہ جو دو ایکویشن ہیں یہ اور یہ یہ بتا دیتا ہے کہ یہاں پہ ہمارے پاس جو فنکشن ہے یہ اسیلیٹری نہیں ہے یہ ایک ڈیکی ہے اسی وجہ سے جو پارٹیکل ہے اس ریجن میں اور اس ریجن میں اس کی پرابیبیلیٹی موجود ہے یہاں پہ پرابیبیلیٹی موجود ہے اور یہاں پہ پرابیبیلیٹی اس پارٹیکل کے کہ یہ پارٹیکل ٹرانسمیٹ کر سکتا ہے ون ریجن میں اور تری ریجن میں دو ریجن سے اچھا یہ جو فائنائٹ پوٹنشل ویل ہے یا انفائنائٹ پوٹنشل ویل ہے جس طرح میں نے لاز ٹائم بتا دیا تھا کہ یہ ہم ویسے ایک مارڈل کنسیڈر کر لیتے یہ اصل میں کہا بھی اپلیکیشن ہے یہ میں کچھ اس طرح لکھا ہے کہ اگر کوانٹم ویل از اپوٹنشل ویل ویل ویچ اس ڈسکریٹ انرجی ویل اس کے ڈسکریٹ انرجی ویل ہوتے ہیں کوانٹم ویل can be formed ان سیمی کنڈکٹر یہ میں بتا دیا تھا کہ یہ سیمی کنڈکٹر میں ہی بن جاتا ہے ان ویچ گیلیم آرسی آئیٹ ایس سینڈ ویچ بیتوین ٹو لیئرز آف مٹیریل ویچ ہیو وائیڈ بین گیپ لائک الومینیم آرسی آئیٹ الومینیم آرسی آئیٹ کو کنسیڈر کر لیتے ہیں کہ یہ ایک الومینیم آرسی آئیٹ لے لیتے ہیں یہاں پہ اور درمیان میں ایک گیلیم آرسی آئیٹ لے لیتے ہیں یہ جو ریجن ہے یہ یہ سینڈوچ کیا گیا ہے گیلیم آرسی آئیٹ کو گیلیم آرسی آئیٹ کس چیز میں یہ جو دو لیرز ہے یہ بلیک لیرز اور یہ آئیٹ 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 اب یہ جو لیر ہے یہ الومینیم الومینیم آرسی آئیٹ ہے ٹھیک ہے یہ اس کے لیے یہ ایک پوٹنشل ویل ہے یہ ادھر سے یہ اس کے اپ کر سکتے ہیں یہ اس سائیڈ بھی اس کے اپ کر سکتے ہیں ایک پوٹنشل ایک ڈیپلیشن ریجن بن جاتا ہے اور اس ریجن میں یہ کنفائنڈ ہو جاتے ہیں الیکٹران اور ہول الیکٹران اور ہول اس کو اس طرح کنفائنڈ کر لیتے تو یہ ایک پوٹنشل ویل بن جاتا ہے الیکٹران اور ہول کے لیے اور اس کے بے تہاشا اپلیکیشن ہے اس میں لیزر ڈائیوڈ بن جاتے ہیں یہاں سے اور یہاں سے جو ایک فیمس چیز بن جاتی ہے وہ ہے ٹرانزیسٹر اور ٹرانزیسٹر کے بہت سے اپلیکیشن ہے جتنے بھی کمپیوٹر ہے لیپٹاپ ہے یا سمارٹ فون ہے اس میں ایک چپ بنایا جاتا ہے بہت سارے چپ ہوتے ہیں اور اس چپ میں ہنڈرز اور مور دن ہنڈرز ٹرانزیسٹر نینو سکیل میں یہ بنائے جاتے ہیں اور اس چپ کو پھر کمپیوٹر میں سمارٹ فونز میں لیپٹاپ میں جتنے بھی یہ الیکٹرانک چیزیں ہے ایک ٹائ ہے کلونہ ہے بچوں کا اس سب میں یہ جو ٹرانزیسٹر ہے یہ چپ یہ یوز ہو جاتے ہیں اور بیسکلی بیسکلی یہ جو کام کرتے ہیں یہ کوانٹم میکینکس کے اصولوں پر کام کرتے ہیں یہ ٹرانزیسٹر بنتے ہیں یہ ٹرانزیسٹر بلکل یہ جو کوانٹم ویل کی بات ہو رہی ہے ان اصولوں پر انیشلی ایک باکس کنسیڈر کیا اس میں ان فائنائٹ پوٹنشل ویل کی بات کی یہ ایسے چیزیں نہیں یہ باقاعدہ اس کی اپلیکیشن ہیں اس لیے اس کو یہاں پہ کوانٹم میکینکس میں اس کو ہم ڈسکس کرتے ہیں اب کچھ پرابلمز ہے پوٹنشل ویل کے اس کو ہم نے دیکھنا ہے اور اس کو ہم نے سمجھ نہ ہے کہ ہم نے ایک پرابلم کو کس طرح ہینڈل کرنا ہے یہاں پہ ایک پرابلم ہے بلکل سیمپل پرابلم ہے اور پرابلم کے جو سٹیٹمنٹ ہے وہ کچھ اس طرح ہے کہ اپروٹان اس کنفائنڈ این این فائنائٹ سکوئر ویل پوٹنشل آپ پہ ٹین فرمی ایک ہمارے پاس ایک سکوئر ویل پوٹنشل ہے اور یہاں پہ ایک پروٹان جو ہے وہ کنفائنڈ ہے اور یہ ٹین فرمی میٹر اس کے برابر ہے فرمی مینز ٹین کی پاور مائنس ٹین میٹر تو یہ اس کے برابر ہے یہ ایک ریجن ہے یہاں پہ کچھ انرجی لیول ہے اور کنسیڈر کر لے کہ ہمارے پاس انرجی لیول یہ ہے یہ اس کو میں فسٹ ایکسائٹر سٹیٹ فسٹ گراؤن سٹیٹ کنسیڈر کر لوں لیٹس سپوز اور یہ ایک اینیز ایکل ٹو ٹو ہے یہ گراؤن سٹیٹ ہے یہ ایکسائٹر سٹیٹ ہے اس کو میں نے کنسیڈر کر دیا اور یہاں پہ جو پروٹان ہے وہ یہاں موجود ہے اور جب یہ ادھر سے ادھر آ جاتا ہے تو ایک فوٹان نکلے گا یہ جب ایک فوٹان نکلے گا اگر یہ ادھر آ جاتا ہے تو اس فوٹان کی جو ویولنٹ ہے وہ ہم نے فائنڈ کرنا ہے انرجی فائنڈ کرنی ہے اور اس کا ویولنٹ بھی فائنڈ کرنا ہے دیکھیں n فائنائیٹ پوٹنشن بیل ہے تو ہم ڈائرکلی اس کا جو سلوشن ہم لکھ سکتے ہے we have the انرجی n سکوئر pi سکوئر h سکوئر divided by 2 m a سکوئر اگر یہ a جو ہے یہ اس کی لینڈ ہے a square l square بھی لکھ سکتے کوئی مسئلہ نہیں depend کرتا ہے کہ ا کہا ہوا ہے l کہا ہوا اب first energy state اس میں اگر e 1 کی ہم بات کر لیں e 1 تو یہ pi square h cut square divided by 2 m s square f n is equal to 1 اگر n is equal to 2 ہے تو یہاں 4 آجائے گا pi square h square divided by 2 m square یہاں 2 ہے کیونکہ first excited state سے ground state میں آجاتا ہے یہ proton اب جو energy ہے وہ اس proton کے اگر ہم نے find کرنا ہے تو e 2 ہے e minus e 1 یہ سپٹیٹ کرنا پڑے گا جو energy آئے گی سپٹان کی energy ہوگی تو put کر لیں e 2 یہ cancel out بھی ہو سکتا ہے اور یہ cancel out کر سکتے لیکن 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 پی پی سکویر ایج کٹ سکویر دیوارڈ بائی 2 m a سکویر تو اس میں سے کامن ہے کامن کیا چیزیں ہے اس میں پائی سکویر ہے ایج کٹ سکویر ہے دیوارڈ بائی m a سکویر ہے تو یہاں پہ کیا بچا ہے 2 اور یہاں پہ مائنس 1 و 2 اب اس کو اگر آپ دیکھ لیں اس کا lcm دے لیں یہ 4 ہو جائے گا 4 مائنس 1 یہ 3 آ جائے گا تو اس کو اگر میں ڈاریک لکھ دوں 3 پائی سکویر ایج کٹ سکویر ڈیوارڈ بائی m a سکویر اب ویلیوز ہے اس میں پوٹ کر لے وہ میسہ پروٹان ہے وہ آپ کنسیڈر کر لیں 9 3 8 میسہ پروٹان جو ہے یہ میسہ پروٹان ہے تو میسہ پروٹان جو ہے وہ 9 3 8 میگا الیکٹران وولٹ ہے یہ پوٹ کر لے یا دوسری ویلیو بھی پوٹ کر سکتے ہیں اور یہ لیندھ جو a ہے اس کو 10 10 کی پاور مائنس 15 میٹر پائی کی ویلیو اگر آپ لوگ پوٹ کر لے تو یہاں پھر ہمارے پاس جو انرجی آ جائے گی وہ تقریباً ہے 6.15 میگا الیکٹران وولٹ میگا الیکٹران وولٹ اتنی انرجی یہ اس فوٹان کی انرجی ہوگی جو جب ایکسائٹیڈ سٹیر سے گراؤن سٹیر میں یہ آ جاتا یہ آپ لوگ برخان میں یہ مشکل نہیں ہے صرف ایک کلکولیشن ہے آپ لوگ خود کر لیں اب ہمیں یہ بھی چاہیے ویولینٹ اس کو اگر میں ادھر ہی سوال کر لوں ہمارے پاس ویولینٹ بھی ہونا چاہیے اور ویولینٹ کو اگر ہم نے فائنڈ کرنا ہے تو ہمیں پتا ہے کہ ای اچ اچ نیو نیو جو ہے فریکنسی ہے اور اس فوٹان کی اور یہ اس کی انرجی ہے اب یہ جو نیو ہے اگر آپ لوگ کو یاد کرا دیں وی اچ لیمڈ ہم لکھ دیتے فریکنسی ہے اس کو نیو بھی کر سکتے وی وی لسٹ ہے تو یہ سے اگر میں یہ جو f ہے اس جگہ اگر میں نیو لکھ دوں تو زیادہ بہتر ہے تو یہاں سے اگر میں اس جو لائٹ ہے اس کی سپیر c ہے تو نیو لیمڈا ہے تو نیو کو اگر میں دیکھ روں تو یہ c لیمڈا ہے نیو کی value اگر انتر پورٹ کر لیں تو یہ h c سارے چیزیں آپ کے پاس موجود ہے h کی value ہے c کی value ہے ای ایم نے فائنڈ کیا ہوا ہے یہ آپ لوگ اس کو یہ چیزیں اس میں پورٹ کر لیں تو لیمڈا کی جو آپ نے خود دیکھ لی یہ two zero two فرمی میٹر اس طرح اس کا جواب آجاتا ہے اس کی جو ویولیند ہے کچھ اس طرح بنے گا two zero two دیکھ لیجیے گا یہ خود اور یہ جو range ہے یہ جو range ہے جو wavelength جہا پہ لائی کر رہا ہے یہ gamma یہ gamma rays ہے gamma rays اس کی wavelength ہے اس ہی range میں آجاتا ہے ایک اور problem ہے اور یہ بھی ریلیٹیل ہے اس potential کے a particle is in the nth energy state psi n of x n energy state میں ہے of an n finite square well potential with wet l point یہ ہے کہ n finite potential well ہے particle اس میں موجود ہے اور یہ zero to l ہے اس کی length weight جو ہے وہ l ہے determine the probability pn of one one a this is very very important pn one a یہ probability چاہیے چاہیے that the particle is confined to the first one of the weight of the value اب یہ point توڑا سا tricky point ہے کہ یہ جو particle ہے یہ اس weight کے one over a a generalize مطلب یہ کہی فر ایزمپل یہ جگہ اگر آپ consider کر لے کہ فرست کر لے اس کو میں one over a یہ کہا گیا ہے کہ یہ one over a of the weight of the will یہاں کے موجود ہے پھر کہتے کہ comment on the independence of pn of one over a تو یہ بڑا important point ہے اور point یہ ہے کہ for infinite potential will ہمیں چاہیے probability here تو simple سی بات ہے کہ sine of x for infinite potential will جو ہم نے last time بھی calculate کیا تھا وہ ہے 2 divided by l sine n by x divided by l یہ اس کا function ہے ہمیں چاہیے probability pn upon a that the electron is between x is equal to 0 and x is equal to a we need this probability that the particle as between x is equal to 0 to x is equal to 1 over a is region x is here to 1 over a position is here to this region is here x is equal to l divided by a in this state اور پورا جو region is 0 to l is here is probability maximum we find so probability region is 0 to l divided by n and probability can be we know what is what p n of one over a ہے جو probability ہے ہم integration لے لینا ہے integration ہم نے consider کرنا ہے 0 to l divided by a اور psi absolute square اور dx one dimension یہ ہے یہ بہت simple ہے اس کو ہم نے سال کرنا ہے اچھا تو یہاں پہ اگر آپ لوگ دیکھیں تو اس کی سائی absolute square یہ تو 2 divided by under root میں چلا جائے گا تو یہ 2 divided by l یہ تو ماہر آ جائے گا یہ 0 2 l divided by a ہے اور یہ sine square n pi x divided by l اور dx x اب ہم نے find کرنا ہے اس integration کیا ہوگی sine square n pi x divided by l تو اگر ہم ایک کام کر لیں تو پھر بات بہت آسان ہو جائے گی اور وہ بات یہ ہے کہ فرض کر لیں یہ ہمارے پاس آ گیا P n of 1 over a which is equal to 2 divided by l 0 to l divided by a sine square n y x divided by l dx یہ تو ہمیں چاہیے اس کی integration لیکن اس کو کچھ اس طرح جر ہم دیکھ لیں دیکھ sine square integration کو ہم نے کس طرح سال کر لیں اگر میں لگ دوں cosine 2x تو اس کا مطلب یہ ہے کہ cos square x minus sine square x یہ ہمیں پتا ہے cos x cos x x یہ ہمارے پاس اگر اس کو کول دیں تو ہم اس طرح کول سکتے ہیں پھر ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ cos square x plus sine square x which is equal to 1 کے پرابر ہے اب ہمیں چاہیے cos square تو اس side پہ لے جائے cos square x which is equal to 1 minus sine square x اب یہ cos square x کی value ادھر پھر لیں تو یہاں پہ cos 2 x which is equal to اس کی جگہ اگر میں 1 minus sine square put کر لوں تو یہ 1 minus 2 sine square x یہ جائے گا اچھا اب مجھے چاہیے sine square x تو اس کا مطلب ہے اگر اس کو اس سائید پہ لے اور سائید پہ لے جاؤ تو مطلب یہ ہے کہ 2 sine square x which is equal to 1 minus cosine 2 x ہمیں sine square چاہیے تو sine square x which is equal to 1 minus cosine 2 x divided by 2 ہی کر دیں اب اس کی اگر ہم integration کر لے sine square x جو which is equal to 1 minus cosine 2 x divided by 2 اس کی اگر ہم integration کر لے تو اس کی integration بہت سیمپل ہے ہم نے یہ یہ value جو 1 minus cos 2 x divided by 2 اب سیمپل ہم نے اسی کے لئے use کر نا ہے sine square صرف یہ جو angle ہے یہاں پہ n 5 x divided by l ہے یہ صرف آپ کے پاس 2 صرف x ہے تو یہاں پہ 2 بھی لگے گا اور اس کو ہم پھر لکھ سکتے ہے کچھ اس طریقے سے اس sine square کو اگر میں نے لکھ لکھ تو اس کو کیسے لکھ لیں p n 1 over a 2 divided by l from 0 to l divided by a اور یہاں پہ sine square sine square کی جگہ میں نے لکھنا ہے 1 minus cosine 2 n 5 x divided by l میں لکھنا ہے اور 1 2 اس کو باہر نکال لیں تو یہ اس 2 کے ساتھ کینسل آؤٹ بھی ہو جائے گا اب یہ ہے ہمارے پاس اصل میں اس کی انٹی گریشن یہ 2 2 کینسل آؤٹ ہو جائے گا آگے اس کو کیسے سال کر لے یہ سمپل سمپل انٹیگریشن ہے اس میں مشکل بات کوئی نہیں ہے اب اس کو ہم نے سال کرنا ہے کیا 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 اس کی انٹیگریشن اگر ہم لے لے تو ڈی ایکس ہے اور لیمٹ سپورٹ کر لے تو اس میں مطلب ہے ل آجائے اور ڈیوائیڈ بائی اس کے جو انگل ہے اس کا دوبارہ ہمارے پاس آجائے گا وہ ہے 2 این پائی ڈیوائیڈ بائی ال آجائے گا اور لیمٹ سپورٹ کر لے 0 2 ال دیوائیڈ بائی اے پورٹ کر لے تو پھر ہمارے پاس اس کو اور بھی سمپلیفائی کر کے دیکھ لیتے ہیں اس کو میں مٹھا دیتا ہوں اس کو بھی مٹھا دیتا ہوں تو دیکھیں اس کو آگے 1 ور ال into ال ڈیوائیڈ بائی اے مائنس یہ بھی ال اوپر چلا جائے گا اور اس میں لیمٹس اگر ہم پھٹ کرے تو ایکس کی جگہ ہم نے ایک دفعہ ال ڈیوائیڈ بائی اے پھٹ کرنا ہے اور دوسری دفعہ زیرو پھٹ کرنا ہے جب یہ ہم پھٹ کر لیتے تو دیکھتے ہے کہ جواب کیا آ جاتا ہے دیکھیں سائن 2 n پائی l ڈیوائیڈ بائی اور یہاں بھی l ڈیویجن میں ہے ڈیوائیڈ بائی 2 n پائی اور زیرو اگر پھٹ کر لے تو وہ زیرو ہو جائے گا تو یہاں سے اگر آپ لوگ دیکھ لے ادھر سے l میں کامن لے لو تو اس کے ساتھ کینسل آؤٹ ہو جائے گا تو یہ بھی ختم ہو گیا تو یہاں 1 ور a آ گیا مائنس ادھر سے اگر l کو کینسل آؤٹ کر دے تو یہاں پہ ہمیں ملے گا سائن 2 n pi divided by a اور divided by 2 n pi یہ آ جائے گا اب اس کو ذرا ہم دیکھ لیتے ہے کہ p n one over a یہ اس کی probability ہے یہ تو ہم نے find کر دیا کہ اگر یہاں پہ one over a ہے اس ریجن میں تو اس کی total probability یہ بن جائے گی اب دوسرا question میں یہ ہے کہ comment on the end dependence of p n of this independence مطلب یہ ہے کہ n اگر increase ہو رہا ہے تو پھر کیا ہو گا اگر n tends to infinity ہے n tends to infinity ہو جاتا ہے بہت large value اگر ہم put کر لیں یہاں پہ n کی تو مطلب یہ ہے کہ یہ جو term ہے this goes to zero اگر یہ zero میں چلا جاتا ہے تو یہ pn of one or a اس کی value ہو جاتی ہے one or a اور یہ جو probability ہے یہ آپ کو بتا دیتا ہے کہ یہ کلاسیکل treatment ہے اگر آپ n is equal to infinity put کر لیں یہ جو probability ہے کہ یہاں موجود ہے اس کی probability 100% اگر one or a ہے تو اس کا مطلب یہ ہے یہ تو کلاسیکل چیز ہو گئے یہ ترمنیسٹک پوائنٹ ہے اگر n tends to infinity ہو گیا تو مطلب یہ ہے کہ اگر n کو increase کرتے ہیں تو quantum mechanics آپ کا classical mechanics میں convert ہو جاتا ہے یہ اس کا comment ہے